موسیقی زربیزب کے ذریعے ہم نے فاتہ اور کیپی میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں دہشتگردی کے ٹھکانے بلا تفریق ختم کیے ہیں ہم جب وہی کانفرینٹ کہ اب کسی بھی دہشتگرد تنظیم کا کوئی اورگنائزڈ انفرسٹرکچر پاکستان میں موجود نہیں ہے 2013 کے مقابلے میں آج کا کراچی جو ہے وہ بہت بہتر ہے پور امن ہے اور ادھر جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ پہلے سے بہت امپروو ہو چکی ہے انڈیا نہیں چاہتا کہ ہمارے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اوپر ہماری توجہ جو ہے مرکود رہے نے اس کے اوپر رہا کو امید چاہتا کہ اس کا امپرد پاکستان انڈیا روی ہم نے بہتر ہے کیا چیزوں کی جانگہ کھائی جو ہے ہم نے بہتر ہے اس کے چیزوں کی جانگی غلی بہتر ہے ہم نے بہتر ہے پیچھے کے دکل صفحمن گو ہم نے بہتر ہے جو ہم نے اترونے کی پہدار کی کیا بہتر ہے آج میں امریکہ کی طرف سے دھمکیا میں اس باتچید بھی سنی گئی موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسفین منظور ویکم تیجی آئیس پی آر کی آج جو یہ روٹین بریفنگ تھی اس کے بڑے امپورٹن پوائنٹس انہوں نے دشتگردی کے حوالے سے پاکستان کی جو آج پرائیورٹیز ہیں اس وقت وہ بتائیں اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں ضرب عزب کا جب آغاز ہوا تو اس کے بعد نہ صرف پاکستان کے اپاج نے بلکہ پاکستان کی عوام نے بھی بہت قربانیاں دی اور اس کے پھل اب الحمدللہ ہمیں مل رہے ہیں بے شک وہ حالات نہیں رہے لیکن we still need to do more تاکہ ہمارے حالات بہت بہتر ہو سکیں پاکستان کی foreign policy کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ کا جو دھمکی دینے والا انداز ہے یا جو do more کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان will not do anymore because پاکستان is already done enough and that is absolutely true پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں دینے کے بعد اپی ایس کے بچوں کے خون سر پہ اٹھانے کے بعد اور اپنے جوانوں کی روز شہادتیں اٹھانے کے باوجود اگر ہم یہ narrative build کرنے میں ناکام رہے ہیں تو that is unfortunately the fault میں یہ کہوں گی as a nation شاید اس میں میں بھی شامل ہوں سے اصردان بھی اور ہر انسان اس میں شامل ہے کہ دنیا ہمیں یہ نہیں مان رہی کہ we have not done enough guess we have done enough اور ہم بہت کر چکے ہیں اگوانستان میں آج پھر blast ہوا ہے اگوانستان کو اپنے حالات خود ٹھیک کرنے ہوں گے اور coalition جو forces ہیں ان کو اپنا رول مزید تیز کرنا ہوگا اور سخت کرنا پڑے گا ہے پاکستان البتہ اس کے fallout کو اب afford نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کے لیے اور کوئی جنگ نہیں لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی کراچی کے امن کے حوالے سے بات کی دوہزار تیرہ کے بعد کے حالات اور دوہزار سترہ کے حالات شہر کراچی کے آپ کے سامنے ہیں اس میں جو رینجرز نے کامیابی حاصل کی جو ضرب عزب شروع ہوا جس طرح terror financing اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی کمرے توڑی گئیں جس طرح یہاں لاشے گرتی تھی وہ سب آپ کے سامنے ہیں so obviously اب یہاں سے واپسی کی خدانہ خالدہ کوئی گنجائش نہیں ہے so we just have to keep on going forward انہوں نے کہا بہت اچھے ہو گئے ہیں حالات بہتر ہو گئے لیکن اس سے مزید بہتر ہوں گے اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ بالکل واضح طور پر کہا کہ جو انڈیا کا نیکسس ہے روہ کا انڈیس کا یا دیگر جو نیکسس وہ استعمال کرتے ہیں یا جو انٹی پاکستان جو وہ سنٹیمنٹ ہو جا کر کرتے ہیں پوری دنیا میں اور یہ پراپاگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں خدا نخستہ دہشتگردی ہے یا دہشتگردی پروان چڑھئی ہے یا ہم دہشتگردوں کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے the world needs to take notice of that and the Americans need to take notice of that because کلبوشن یادیو ایک ایسا جیتا جاکتا ثبوت ہے جو پاکستان میں موجود ہے اور یہ پاکستان کی بڑائی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک روہ کا حاضر ڈیوٹی سروس آفیسر پکڑا جاتا ہے اور پاکستان on humanitarian grounds اس کی بیوی اور اس کی والدہ کو اس سے ملنے دیتے ہیں جس پر کہ بھارت میں بہت وابیلا ہوتا ہے اور میں یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھارت جو کہ اب اتنی nationalism کی طرف ہندو nationalism کی طرف جا رہا ہے اور اس کا sentiment اتنا زیادہ تلخ ہوتا جا رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف اتنا زیادہ تلخ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کا خدا نخستہ کوئی حاضر ڈیوٹی سروس آفیسر پکڑا گیا ہوتا لیکن سیاسی باتچیت بھی تھوڑی سی ہوئی آج تذیہ دگاروں سے بات کریں گے وہ ملک کی صورت حال کس طرح دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں اس چھوٹی سی بیٹ کے بعد ویلکم بیک ناجرین ہمیں آج جوائن کے ہے شاید لطیف صاحب نے سینئر اینلیسٹ تاریخ پیزازہ صاحب ویری سینئر اینلیسٹ اور محمد مالک ویسیلی ویری سینئر اینلیسٹ اور جنرلیسٹ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ویلکم ٹو در شو میں گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں شاید لطیف صاحب لیکن پہلے ذرا اس سیاسی سوال پر آ جائیں جس کا جواب دیا ڈی جی آئیس پی آ نے بڑا دو ٹو سعاد رفیق صاحب has been giving explanations کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن ان سے آج ایک سوال ہوا پہلے یہ سن لیں پاکستانی فوج کے سپاہ سالار نے سینٹ میں خطاب کیا بہت بڑا واقع ہے پہلے فوج کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنی کھل کر بلکہ ڈنکے کی چوت پر انہوں نے جمہوری نومز کی اور جمہوریت کے تسلسل کی حمایت کیا ہے ڈنکے کی چوت پر اور اس کی تائید صرف ہم نہیں کرتے انہیں بھی کرنی چاہیے جن پر ان کا حکم لازم ہے اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو سپورٹ ہم بھی کرتے ہیں اسے سپورٹ انہیں بھی کرنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں خوجہ ساد رفیق صاحب کی سٹیٹمنٹ سے متعلق اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان آرمی پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک بہت دسپلنٹ اور ارگنائز انسیٹویشن ہے جو آرمی چیف ہے اس کے ایک اشارہ پہ اس کے ایک حکم پہ جو ساری فوج ہے وہ اس طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو کونسٹیٹوشن بھی پروٹیٹ کرتا ہے آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیں جو کہ کونسٹیٹوشن کی بھی وائلیشن میں آتی ہے اگر ایسی لائن چھیڑیں گے تو بہت ساری ارداش پیدا ہوں جی چراہید لطیف صاحب پلیز کومنٹ آن دس دیکھیں جی پہلی بات تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ایک بہت ہی سینئر سیاستدان بہت بڑے عہدے پر فائز سیاستدان اور اس طرح کا بیان ان کا دینا یعنی ایک طرف آپ تعریف کر رہے ہیں آرمی چیف کی اور دوسری طرف ساتھ ایک آپ شک پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے نیچے جو ان کے مطاعت لوگ ہیں وہ اس فریکونسی پر نہیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی تعاید کرنی چاہیے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں یعنی آپ نے چار شیٹ تو عائد کر دی نا کیا یہ ممکن ہے اگر آرمی چیف کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور نیچے کہہ رہے ہیں جو ان کے مطاعت ہیں ان کو باز رہنا چاہیے اس چیز سے یعنی ان ایدر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے مطاعت ہیں وہ ان کی سوچ کے خلاف اور اس کے برعکس کوئی ایسے کام کرتے ہیں جو جمہوریت کی تعاید میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک بیانیاں ہے اور یہ اس طرح کا بیانیاں ہے جو شاید دشمن آپ سے سننا چاہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں کتنی بحث ہو چکی وہ میمو گیٹ ہو یا یہ ڈان لیکس والا معاملہ ہو جس کے اندر کھل لم کھلا اس طرح کی بات چیت کی گئی کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہماری آرمی ایک ڈسپلنڈ آرمی نہیں جس کو پوری دنیا ڈسپلنڈ مانتی ہے ہم بھی کہتے ہیں ڈسپلنڈ ہے طاقتور آرمی ہے پوری دنیا میں مانی جاتی ہے خاص کر دہشتگردی کے معاملے میں جو ہم نے کام کیا یہ اگر ڈسپلنڈ فوج نہ ہوتی تو جو ہماری اچیومنٹس ہیں یہ پچھلے دس پندرہ سال سے خاص کر جس کے اندر ہم نے دہشتگردی کا کلا کما کیا ملک کو پاک کیا اس ناسور سے کیا یہ کام ممکن ہو سکتا تھا آرمی اگر آرمی چیف کچھ اور سوچ رہے ہوتے اور ان کے مطاعت کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہم ایک فریکونسی پہ نہ ہوتے ایک پیج پہ نہ ہوتے یہ کام ممکن نہیں تھا تو دشمن تو یہ سننا چاہتے ہیں نا اور پھر اس کو وہ جوڑتے ہیں آپ کے ایٹمی احساسوں کے ساتھ کوئی روگ الیمنٹ کا ذکر کوئی ڈان لیکس کا معاملہ کہ فوج جو ہے وہ ہمیں وہ نہیں کرنے دے رہی جو ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم دہشتگردی کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ دہشتگردی کے حق میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے دار منسٹر لیول پر اور حکومت کے تحادی بلوچستان سے جو بلوچستان میں بیٹھ کر اور اٹک کے اس پار کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے لہٰذا ان کو دے دینا چاہیے تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی دشمن کے بیانیے کی سپورٹ کر سکتا ہے تو اس کے تناظر میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو میرے مطابق یہ بہت سنجیدہ بات تھی جس کو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد کچھ اور تھا آپ اس طرح کا بیان کیوں دیں جس کے بعد آپ کو اپنا مقصد جو ہے اس کی وضاحت کرنی پڑے یہ الفاظ جو ہیں یہ بقائے داؤن ریکارڈ ہیں جس میں آپ نے خاص کرینڈ پہ کہہ دیا کہ جی وہ لوگ تائید کریں اس کی جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں آپ کا کیا مقصد ہے اس سے کیا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو میں کہہ رہا ہوں مقصد صاف ہو سکتا ہے نا دشمن کے بیانیے کی طرف مقصد ہو سکتا ہے دیگر چیزوں دیکھیں آپ کی طرف آتی ہوں تارک پیرزادہ صاحب اس کو یہاں سے جوڑ لیں کیونکہ چیف آف دی آرمی سراف ونٹو دی سینٹ اور سینٹ میں آپ کو یاد ہوگا بات چیت کے دوران بریفنگ کے بعد تین گھنٹے سوال جواب ہوتے رہے اور ان کیامرہ بریفنگ تھی لیکن سب کو پتا چل گیا جو مخصوص ایک سوال تھا وہ یہ کہا گیا کہ جی سنا یہ ہے کہ فوج دھرنے کے پیچھے ہے یہ اس والے دھرنے کی میں بات کری ہوں اسی سے ریلیٹ کرنے اور کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی شرارتیں تو ظاہر ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے دیکھئے جیسمین میری آواز کی معذرت ذرا اے آپ غور کریں کہ نواز شریف اس کے تمام وزیر ان کی لڑکی مریم نواز جب سے فیصلہ آیا ہے میں فیصلے کو ایک ڈیوائڈنگ لائن قرار دے رہا ہوں خطے فاصل ورنہ اس سے پہلے سے بھی یہ لوگ حرکتیں کر رہے تھے یہ لوگ ایک تسلسل کے ساتھ افواج پاکستان اور اس کی جو قوت ہے جس کا ڈسپلین ہے اس پر بار بار حملہ کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ افواج پاکستان مشرقی اور مغربی سرحدوں پر الجے ہوئے ہیں دونوں طرح الجی ہوئی ہیں تو لہذا ہم شاید اس جمہوری عمل کے ذریعے ان دونوں اداروں کو کمزور بھی کر سکتے ہیں اور شاید نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کو پلٹ کر اس کو مردم کروا کر خود واپس آ سکتے ہیں اور یہ شاید ایک کامیاب سٹریڈیجی ہے یہ اس لائن کو لیتے ہوئے یہ تسلسل کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ جو خاجہ ساد رفیق نے بات کی ہے کوئی نہیں نہیں ہے دیکھیں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے یہ عباسی صاحب کی جو کہ صرف برانہ منعیے نواز شریف کے گماشتے ہیں ان لوگوں نے میں نے بار بار کہا کہ خاجہ ساد رفیق نہیں خاجہ عاصف احسن اقبال اور ساد رفیق جب تک یہ لوگ اس حکومت میں ہیں پاکستان کے اندرونی استحکام کو خطرہ رہے گا سنانچہ آپ آج اس حوالہ دیکھ لیں جو آسف وفور نے جس کا دیا جس تقریر کا آپ درجل و دوسرے بیانات دیکھ لیں آپ وہ دیکھ لیں جو آپ نے جب فوج نے ان کو معاف کیا تھا ڈان لیکس پر تو میں نے سب سے زیادہ شہد ملک میں اس پر شور مچایا میں نے کہا اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے سنانچہ ان لوگوں نے باقاعدہ جشن منایا تھا کہ ہم نے فوج کو شکست دے دی ہے میں نے سیائے سرطانوں سے ان کے بات کی ہوئی ہے یہ بڑے خوش تھے کہ دیکھا کیسے ہم نے ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے جب آپ گجائش پیدا کریں گے تو کوئی ساد رفیق کوئی احسن اقبال کوئی خواجہ عاصف اور کوئی مریم نواز میں گفتگو کو اس طرف لے کے آنا چاہتی ہوں ذرا مالے کی یہ بتائیے گا تجزیہ کیجئے گا شعباز شریف کا سعودی عرب کا ہنگامی دورہ اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ نیوز بھی میرے پر تک پہنچی ہے آپ تک بھی پہنچی ہوگی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے اور پانچ گھنٹے ملاقات جاری رہی ہیں اب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس سبسروینٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کس کپیسٹی میں آپ کے خیال میں ملے ہوں گے اور پھر ایسی ہی ملاقاتوں سے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ شاید کوئی سوال جواب گیا ہو اور پھر زرداری صاحب کہتے ہیں یا ان کو کہنا پڑتا ہے کوئی نرو ہو جائے گا نہیں ایگری ویڈیو ای ای تینک یہ ملنا نامناسب تھا ہی انٹین انڈر سے سو کلیریفائی کرتے جس بکوز کیونکہ وہ پارٹی ممبر نہیں ہیں پرائی مستر کا دوشوں کا دننے کا کباز چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو لیکن ایک جواز ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے ممبر ہیں وہ پارٹی کے لیگر ہیں ٹھیک یہ نہ تو پولٹیکل آدمی ہیں نہ یہ پارٹی ممبر یہ انکہ انکہ باسترولی پارٹی کے لیگر آدمی ہیں تو ای تینک کہ یہ ٹوٹلی آوٹ آف لائن تینک اور یہ بلکل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو دینی چاہیے کہ وہ گئے تو کس سلسلے میں گئے کس قبیسٹی میں گئے اور جسا کھا جا رہا ہے پانچ سو گھنٹے کی میٹنگ تو پانچ سو گھنٹے تو دنیا کے مسئلے حل کر لیے یہی میں کہہ رہی ہوں دیکھیں نا آپ کوچھ سوچیں بھائی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اوس وقت جب اغوانستان امریکا پاکستان گل بوشن کتنا کچھ ہو رہے ہیں تو آپ کے اس کا پیسی بھی اورویسی نییڈس تو ایکسپلین برد فیکٹ اف دی بیٹر ایس کہ شاہواز شریف کی ملکا شاہواز شریف صاحب جانا کیسے دیکھتے ہیں کوئی اور ساوڈی انوالمنٹ میکبی کافی چیزیں چل رہی ہیں ابھی دکھر ایسی مچور کہ ہم سکے زیادہ ہم سر کیا سرائی کر سکتے ہیں اور اس پہ کافی کافی ایلمنٹس ہیں دیکھیں آپ ریلی جس مومنٹس بھی کچھ کچھ پر اپ رہی ہیں ہو سچتا ہے وہ اس کے اندر بھی کوئی انسوں چیوز کرنا چاہتے ہوں ریلیس چیوز کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہاؤس اپس ویڈی پھائی یا آخری اس کے یہ ایلمنٹس میں ہے جس سے اس تامنے کا تعلق ہے یہ صاحب بھائی کو اندر سے آخری ہے کہ سلمان مالک یور سوری یور بوائس اس کائنڈ آف بریکنگ آف کین ایک ریکنیکٹ یو آی کانٹ آی کانٹ یہ آواز کٹ کٹ کے آرہی ہے پلیز شاید لتیف صاحب جب تک مالک صاحب ریکنیکٹ کریں پلیز پلیز آن اپراپر لائن شاید لتیف صاحب یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ملنا ہے اس پر اگر آپ کومنٹ کر دیں انشاباز شریف صاحب کا سعودیہ جانا یہ مالک نے صحیح بات کیا ریلیجس ایلمنٹ جو پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے جس سے تریٹ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کو یا ان کا ایک وزیر اس کی وجہ سے قربان ہو گیا شاید اس پر کچھ مدد مانگنا چاہتے ہو دیکھیں ختم نبوت والا معاملہ بھی حل نہیں ہوا اس کے جو بادل ہیں وہ تو بھی بڑے خطرناک طریقے سے سر پر مندلا رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو موڈل ٹاؤن والا قصہ ہے وہ بڑے زور و شور سے تیس تاریخ کے بعد وہ اپنا سارو بھارے کا یہ دونوں بہت بڑے خطرات ہیں ٹھیک ہے ہدیبیا والے معاملے میں کچھ ریلیف مل گیا اگر اس کو آپ ریلیف مان بھی لے گو بھی دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو خطرات ہیں ختم نبوت والا خاص کا معاملہ یہ تو بالکل خالصتاً مذہبی معاملہ ہے نا اور جہاں تک وہ تعلق ہے موڈل ٹاؤن والا قصہ وہ بھی بڑا سیریس معاملہ ہے لیکن اس میں سعودی عربیہ کیسے فٹ ہوتا ہے سعودی عربیہ کا پھر کیا رول ہوگا کیا سعودی عربیہ جی میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنی طرف سے ایک کوشش خاص کر جو مذہبی معاملہ ہے اس میں سعودی عربیہ کو استعمال کرنے کی ایک خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو دوسرا معاملہ ہے اس میں بالکل سعودی عربیہ کا کوئی رول نہیں ہے وہ خالصتاً ایک عدالت کا کیس ہے اور اس کے اوپر قادری صاحب جو ہیں انہوں نے بقاعدہ اعلان کر دیا درنوں کا پولٹیکل پارٹیز تقریباً وہ سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھ تو اس میں سعودی عربیہ کا اتنا بڑا رول نہیں ہو جہاں تک یہ ہے ایک کلچر لیکن سعودی عربیہ has always been very dominant in پاکستانی politics establishment ان کی سن رہی ہے پرانے شریف ان کے پاس ہیں نئے شریف ان سے ملنے چلے گئے ہیں so obviously we know کہ وہ نرو کرانے میں نرو دلانے میں پاکستان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت چیزیں یہ وہ کرنے میں بہرحال they have a very dominant role نہیں پر ایک بات نہ بھولیں پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے 99 والا نا آپ کا اگر اشارہ کو این نرو ٹائپ چیز کے اوپر ہے جہاں ان کو چپکے سے safety کے لیے غائب کر دیا گیا لے جایا گیا جس کے بعد وہ حدیبیا کا معاملہ تو نجانے اس کی قیمت تو پھر قوم ادا کرتی ہے ملک ادا کرتا ہے جب بھی آپ اس طرح این نرو یا اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہیں باہر سے مدد مانگتے ہیں تو اس کی قیمت کسی نہ کسی نے تو ادا کرنی ہے اور قوم ادا کرتی رہی سب سے بڑا قصہ اس میں امریکہ والا ہے کہ ہم جب بھی امریکہ سے مدد مانگی اپنی کرسی اپنی حکومت بچانے کے لیے تو اس کی قیمت کتنی بھاری بھاری ہم نے ادا کی وہ افغانستان کی پہلی جنگ تھی یا جو اتحادی ہم بنے وہ والی جنگ تھی آج پاکستان کہاں کھڑا ہے دہشت گردی میں ہم کہاں پہنچ گئے یہی امریکہ جس کے ہم اتحادی تھے وہ آج ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ جو سعودی عرب والا معاملہ آپ نے آپ نے بات کی یہ مت بھولیں کہ بیک گراؤنڈ میں اب وہ واحد سعودی عرب نہیں ہے اس کے ساتھ پیچھے ساری پاور امریکہ والی ہے اور وہ جو اتحاد ایک بنایا گیا وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس کی اناؤگریشن کروائی گئی اور یہ اتحاد جو ہمارے علم کے مطابق دہشت گردی کے خلاف تھا اور وہ دہشت گردی جو مسلمان ممالک میں ہونی تھی اور اس کے خلاف یہ اتحاد تھا وہ تو ایران کو اپنے ٹارگٹ بنا دیا پورے خطے میں آگ لگی ہوئی ہے مالک آگ لگ گئی مشرق وستہ میں آگ تو پہلے سے لگی ہوئی تھی لیکن یہ اتحاد وہاں کیا رول پلے کرے گا تارک پیرزادہ صاحب can disagree لیکن مالک coming back to this آپ نے کہا we know کہ سعودیز play a dominant role تو اس وقت کیا آپ expect کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے یا کچھ کر سکتے ہیں کنے کی کپیسٹی ہے ان کے پاس نہیں پہلی بات تو ہے میرا تو نہیں خیال لگی انہارو کا سین ہے کیونکہ ایران ٹھنک جو ہماری اطلاعات ہیں ایران ٹھنک جو ہماری اطلاعات ہیں ایران ٹھنک جو ہماری اطلاعات ہیں جی ان بیلنگ آؤ مواز شریف اچھا وہ کوئی اتنا پیار محبت پہلے والا نہیں رہا گا اور جتنے ان کے سفارسی پرنسس تھے وہ سارے بیٹارے آلتا فیور ہیں محصب صفائی ہو رہی ہے مہا خود وہاں پہ لوکل پراما ٹکر گیا ان کو اس لئے وہ جب آپ کے پورا لنکے ختم ہو جائے لیکن سعودیز کو خوب اس چگہ میں کافی انٹرسٹ ہے زیزنل ان کی پولٹیکس ہے ریجنل ڈانامکس ہیں اور اچھا دن پہلے ان کے ساوڈی امبیسٹر یہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک دعوت میں تو وہاں پہ یل بی سرپرائز تو نوو کہ ایون ساوڈیز ور انٹرسٹڈ ان سی پیک ای دن نو کہ کس طرح وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ پوائیو سے ان کیزوں میں اور اور بھی ریجنل کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر پابلی پاگستان گنپلیر رول جس نے وہ چاہیں گے اور دیکھیں شہباز سمجھ جاتا ہے ان کو ساوڈیز کے انگل سے دیکھیں تو نواز شریف ختم ہوئے ٹھیک ہے زرداری صاحب کو بلکل پسند نہیں کرتے اس میں اہل تشیح اور دوسرے انگلز بھی ہیں سو وہ دونٹ لائک زرداری صاحب دونٹ نو امران خان اوکے ان کے پاس ان تمام نون پولٹیکل کمورٹیز میں شہباز شریف اگران کمورٹی ہے جسے وہ بھی کرتے بھی نہیں ہیں ان کا خیالہ کہ شاید آئندہ کرے بھی اگر جو جنرل پولٹیکل پرینڈ ہے ٹھیک تو ان کا آہ یہ آنا لیکن صرف میرا جو آہ what i find very interesting ہم کہ جو جہاز کا بھیجتا ہے یہ جان بوچ کر ایک چیز کو ہائی پروفائل کرنا ہوتا ہے جہاز ویاز اپنا بھیجتا ہے نا جان کے اطلاع انتوائنس کے لیے وہ وہ چیز پر جسے خود بھی جا سکتے تھے وہ چیز پر جا سکتے تھے جہاز کے امرے پر چلے جاتے یا کمارشور پر چلے ہی پر پرکٹی پٹھتا یہ دلیبریٹ ہائی پروفائل ایک فراغنگ ایونٹ تھا ٹھیک ہے یہ سبب میکشد میرے انگل سے یہ جہاز آکے اچھ پر جانا that makes it more interesting بہتے جانا عمرہ کرنا تین دن تین دن وہ نہیں ہے ہاں ہے ہاں ہے کاروایا گیا جان کے دیفنیٹلی دیکھنی جہاز ہم سب نے کھی نوٹ کیا ہم سب نے سب سے کھی نوٹ کی وہ جی وہ کراون پرنس کے جہاز گے جائے ٹھیک so they knew a plane would get noticed yeah obviously even the chief minister knew the plane would get noticed so obviously there is some twist to it کہ یہ کل کو کوئی انفول ہوگی چیز so میرے یہ جہاز کارنا is far more interesting than شہباز شریف کھا جانا پرلے بھی جاتے ہیں آندہ بھی جاتے رہے گے that's true لیکن تا ہائے پروفائل کرنے کا دیفنیٹلی صاحب کے ساتھ اس بات پر we'll continue welcome back تاریخ پیزادہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو آپ سعودی عربیہ آنا جانا دیکھیں جیسبین میں وہ اصل میں یونیت سٹیٹس پہ بات کرنا چاہتا جی پہلے کر لیں ضرور لیکن پہلے پہلے میں ذرا یہ یہ جو سوکال کاؤنٹر ٹیروریزم فورس ہے اس کے متعلق جو ایران کے خلاف ہونے کا ایک تاثر یا کچھ مخصوص حلقوں نے پیدا کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں میں اس کی طرف ذرا اشارہ کر دوں جی جی میں بھی ریاض میں موجود تھا اور بہت سے پاکستانی صحافی موجود تھے ہم نے راہیل شریف صاحب سے پوچھا آہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہم اس کے بعد کانفرنس شروع ہوئی ایک تالیس ملکوں کے ڈیفینس منسٹرز تھے جی اس کی افتتہی تخریب تھی جی اس کے بعد اس کا اعلامیہ آیا تھا اس کے اعلامیہ میں چار چیزوں کا ذکر تھا ہم صرف ٹیروریزم کے خلاف آہ اس کیا کہتے ہیں اس اتحاد کی تشکیل ہوئی ہے ہم اس کا دوسرا پہلا حصہ جو ہے وہ متعلقہ اسلامی ملکوں افاج کو ٹریننگ دینے کا مسئلہ ہے اور جن کو پاکستان نے ٹریننگ دینی ہے یہ پاکستان نے ٹریننگ دینی ہے جی بالکل یہ پاکستان نے ٹریننگ دینی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اچھا یہ یہ کوئی بھری بات نہیں ہے آپ آپ غور سے دیکھیں کہ کمزور اسلامی ملکوں کو کہ پاکستان کی افاج ٹریننگ کرے گی بالکل اور اب بھی فوجی دستیں موجود ہیں جی ٹھیک ہے وہ مجھے ٹریننگ دینے رہے ہیں وہاں پر ایک بات میں در اگلی بات کروں ایک ٹریننگ دینا ان کو صرف اتنا مقصد ہے ابھی دوسرا انٹیلیجنس شیرنگ تیسرا جتنی فائننس یہ بینکس کے ذریعے لانڈرنگ ہے اس کے اوپر نظر رکھنا اور چوتھا جو ہے اس کیا کہتے ہیں تمام ملکوں کے درمیان ایک کوارڈنیشن پیدا کرنا تاکہ جب بھی کسی کو ضرورت ہو وہاں پر اس کیا کہتے ہیں اس ملک کی ٹریننگ کو ترجیح دی جائے ٹریک تارک بیزادہ صاحب میں سمجھ گئی ہوں میں نے سارا معلامیاں پڑھ لیا آپ یہ بتائیں خالی کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے میں سمجھ گئی ہوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا نہیں آپ بات یہ دیکھیں اچھی ہے یہ بری جو کچھ ہے وہ یہ ہے میں نے جو اگلا سوال راہیل سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک فوج بنے گی اور حضب ضرورت بھیجی جائے گی کہ لگے یار نہ ابھی اس فوج کا کوئی وجود ہے نہ اس کے متعلق کوئی بحث ہوئی ہے بلکہ یہ افتتا جو ہو رہا ہے یہ بھی ابھی مہینوں نہیں ہونا تھا تو راہیل صاحب کس چیز کے پھر ہیڈ لگے میں کس کے ہیڈ لیے نہیں پوچھا آپ نے ان سے جی بلکل سیدھا واضح ہے ایک تالیس ملکوں کے فوجی اتحاد ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا اتحاد کہ ان ملکوں میں جہاں کہیں دہشتگردی کے خلاف ان کو ان ملکوں کو ضرورت ہو ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں یہ قلیدی نقطہ ہے ابھی تک اس بات کو سمجھ لیں تو یہ جو پروپیگنڈا ہے بالکل غلط ہے اس پہ ایک فیصد بھی سچ نہیں ہے چونکہ یہ اعلامیہ بھی ہے اچھا ایک بات بتائیں سر راہیل شریف صاحب نے اس سے جب ملکات ہوئی تو آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ یہ افواج پاکستان بھی اس چیز پر خوش ہے بات یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ معاملات ایک دن میں شروع نہیں ہوتے یہ معاملات انہی کے زمانے میں شروع ہوئے تھے جب وہ یہاں پہ آرمی چیف بھی تھے سعودیز نے خواہش ظاہر کی تھی کہ راہیل شریف ہمیں دے دو لیکن وہ اس وقت کیونکہ چیف آف دی آرمی سٹاپ تھے تو جان نہیں سکتے تھے نہیں نہیں وہ تو قدرتی بات ہے کہ نہیں جا سکتے تھے دیکھیں آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہی ہیں ایرانی نکتہ نظر سے نہیں میں بلکل بھی اس نکتہ نظر سے نہیں دیکھ رہی میں جو تاثر لے رہا ہوں وہ یہی ہے پورے ملک میں جو ہے اگلی بات درہ میں یونیسٹیٹس کی بات کرلوں آج عاصف غفور نے جو بات کہی ہے امریکہ کی پاکستان کو دھمکیاں دینی یعنی یک طرفہ طور پر پاکستان میں کاروائیاں کرنی یہ بات اصل میں بڑے دنوں سے پک رہی تھی اور اس پر ہم نے بیشبار پروگراموں میں کہا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے لیکن چونکہ ہمارے ملک کے سیاستدان دسیوں سال سے سفارتکار بیس یوں سال سے اور دوسرے لوگ اور اسلام آباد کے دانشور اور امریکہ کے ساتھ چلیں جی اس کے ساتھ ہی ہماری سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے وہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے لوگ یہ بھول ہی گئے کہ یونیسٹیٹس کی سٹیٹیجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ دس بارہ سال پہلے تحریر کی شکل میں ہو چکی تھی لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں اب جبکہ حالات خراب ہو گئے ہیں شکر یہ ہے کہ فاجے پاکستان نے اس بات کو کھلم کھلا تسلیم کیا ہے اور میں اتنا خوش ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا ہے کہ اس وقت ہماری سٹیٹیجک پارٹنرشپ جو ہے وہ یونیسٹیٹس سے نہیں ہے بلکہ وہاں سے فریٹس آ رہی ہیں چلی یہ ایک بڑی کلیدی تبدیلی آئی ہے جو اصلی بات ہے جو پاکستان کے لوگوں کو بتانے کی ہے کہ اب ہمارا رخ جو ہے بیجنگ کے ساتھ ہے ایک سکنڈ دیجئے گا ایک سکنڈ دیجئے گا ایک سکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انفورچنٹلی میں تو خیر ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح بات ہوگی لیکن میں یہ بلیف کرتی ہوں کہ انسان کو سٹیٹیجک پارٹنرشپ ایک تو لونگ ٹرم بنانی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ پالیسی بنانی چاہیے نیشنل اسیمبلی کو تیسری بات یہ کہ لونگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں ہر دس سال بات سٹیٹیجک پارٹنر تبدیل نہیں کر لیا جاتا اپنی مرضی کے تحت آج بیجیں گے کل نیو یوک ہے پھر زمبابے ہوگا پھر ٹوکیو ہوگا ایک دن جدہ تھا سو مازد کے ساتھ میں تو بالکل نہیں مانتی شاید لتیف صاحب are you convinced by Tariq's argument that he met راحیل شریف and he asked him all these questions he may have met راحیل شریف صاحب i don't deny that مگر یہ تو جس کو پروپیگنڈا کہہے ہیں یہ تو ریالیٹی برمبنی ہے اس کو پروپیگنڈا آپ کیسے کہہے ہیں کوئی سمود دے دیں یہ جو کنسل ہیڈ لائنز سر بیمیل ٹاک مان پائی ویڈ تاریخ صاحب تاریخ صاحب مان پا دوسرے کی بات بھی سنیے آپ کی بات میں میں نے انٹرپ نہیں کیا ساری ہیڈ لائنز اس وقت کی نکال لیں ٹرمپ کی وزٹ کے بعد جو سعودی عرب میں ہوئی تھی اور اس نے جو سپیچ میں الفاظ استعمال کیے تھے ایران کے بارے میں اور جو بقاعدہ سعودی عرب نے الفاظ استعمال کیے تھے اور کیا سعودی عرب اور ایران کے اختلافات ان کی ایک ہسٹری نہیں ہے کیا وہ جو فرقہ واریت کا معاملہ پوری مسلم دنیا میں ہے کیا وہ اس کی فالٹ لائنز جو ہمارے اندر ہیں اس کا فائدہ بھرپور طریقے سے دنیا نہیں اٹھا رہی تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے جبکہ وہ شخص اناؤنس کر کے گیا کہ ایران جو ہے وہ ہب ہے دائشتگردی کی اس کو ہم پروپیگنڈا کہہ دیں کس بنیاد پر ہاں علامیہ جو نکلا مجھے نہیں معلوم کہ جس علامیہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ علامیہ میں چار چیزیں آپ نے اگر ہمیں بتا دی چونکہ میں نے جو اس نے اس کا ایجنڈا سب کے سامنے رکھا کیا ایران کو سنگل آؤٹ اچھا سر ایک بات بتائیے میرا ایک سوال سن لیں میں اس کو ایک اور آنگل سن لیں سر ایک سکر آپ نے دس پندرہ منٹ اس اتحاد کو ایکسپلین کیے تو دس پندرہ منٹ لیکن سنس میں ٹاکنگ آبا رحیل شریف تو مجھے ایک بات بتا دیں شاہد لطیف صاحب تو یہ پھر ابھی کام آنا چاہیے نا یہ مسئلہ دیکھیں نا ابھی کام اس لیے آنا چاہیے کہ آپ کا چیف آف دی آرمی سٹاف اتحاد کا سربراہ لگ گیا ہے بقول ان کے امریکہ سعودی آریبیا ایک ہو گئے ہیں سٹرٹیک نے پارٹنرشپ ان کی ہندوستان کے ساتھ بھی بہت اچھی اور انفلوینس ان کا اغوانستان میں بھی امریکنوں کو کم نہیں ہے تو اس وقت اس اتحاد کے سربراہ کو پاکستان کی امریکہ جو ہے اس نے اپنا ایک بلوک بنا لیا امریکہ نے اپنا ایک بلوک بنا لیا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں اور انڈیا اس کا سب سے بڑا پٹھو ہے اور آج بھی ہم امریکہ سے کوئی اچھی توقعات رکھیں اور جب اس سینریو کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر جو دوسرا بلوک ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہمارا رخ بیجنگ کی طرف ہونا چاہیے کیا اس میں تضاد نہیں بیجنگ روس سیریہ ایران لیبنان یمن یہ ایک دوسرا بلوک بن کر سامنے نہیں آگیا تو دو بلوک تو بن گئے تو اگر اس طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے تو پھر یہ ہم جسٹیفیکیشن امریکہ کی جو دے رہے ہیں وہ کس تناظر میں دے رہے ہیں یہ دو بلوک تو کلیر بن کے سامنے آگئے اور میں سمجھتا ہوں کہ رحیل شریف صاحب کا جی رحیل شریف صاحب کا انفلوینس آخر کب کب کام آئے گا ییس ان کا کمانڈر بننا بغیر اس کے کہ ہمیں خد و خال نہیں پتا ہم جس کو اسلامی اتحاد کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت کام ہونا ہے اور ابھی خود تاریخ صاحب نے کہا کہ جی وہ بھی ابھی شور نہیں تھے کہ وہ جو فوج بننی ہے وہ جو اتحاد کے نام پر ایک فورس بننی ہے وہ تو کہیں دور دور تک ابھی تک نظر نہیں آئی تو ہمیں تو اس کی طرف پہلے دیکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس کمانڈر اف ڈیٹ فورس رحیل شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خد و خال کے بارے میں بقاعدہ اگاہ کریں تاکہ یہ جو مشرق وستہ میں ڈیویجن ایک مسلمان مالک میں کلیے مالک وہ چکی ہے اور مسید غراب ہوگی اس کو اس سے روکا جاسکے جیسمن میں ایک فکرہ کہہ دو دو رہی یہاں پہ مالک تاریخ صاحب کہہ دیں جب بریفنگ ہوئی نا پریس کے ساتھ جی تو بہت سے صحافی دوستوں نے پوچھا کہ جناب یہ تو کسی مسلمان ملک کے خلاف ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا it is not against any sect any country any nation any people it's against terrorism اب آپ شک کر سکتے ہیں and that's iranian propaganda سب وائیڈیو کیپون کالنگ دائد ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ زمینی حقائق ہے آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یمن کی جنگ ہوئی تھی ہم لگ گئے ہی موجود تھے اس وقت سب سے زیادہ اس جنگ میں شرکت کی مخالفت جنگوں نے this is very strange that the entire journalistic community is divided between unfortunately the previous establishment and today's establishment so اس پہ ابھی مجھے ایک تفثیلی پروگرام کرنا پڑے گا I'm sorry Malik I could not take your comment and we will really need to look کہ یہ کون تھے کیوں گئے تھے اس کا خد و خال کیا ہے اس کا future کیا اور پاکستان strategically کس بلوک کی طرف دیکھے گا we are going to be debating this issue in the coming year انشاءاللہ جب آپ سے ملکات ہوگی اگر زندگی رہی تو so happy new year اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ